نظامی صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں نظامی صاحب کل جو حکومت نے کام فیصلہ کیا جس کے مطابق ایک میڈیا ریگولیٹری آثوریٹی تشکیل دی جائے گی اس کانسپٹ کی منظوری بھی کل کابینہ نے کہ پاکستان کا جو الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا یہ ایک ریگولیٹری آثوریٹی کے تحت کام کرے گا آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے حکومت کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کانسپٹ کی آپ کے پہلے بھی اس پر تحفظات رہے ہیں اور خاص کر جو کہا ہے کہ ریگولیٹری آثوریٹی کے لیے صحافیوں تنظیموں سمیت آپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز جو ان سے مشاورت کی جائے گی تاکہ ایسا ڈھانچہ ہو جو سب کو قابل قبول ہو نظامی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت کو اسی ضرورت کیوں پیش آئی حکومت تو کہہ رہی ہے جی ہم ون ملڈو آپریشن بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ جس نے بھی کانسپٹ بنایا ہے اس کو نرم سے نرم الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پرنٹ میڈیا کے تقاظوں سے اور الیکٹرینک میڈیا اور ڈیجٹل میڈیا کے تقاظوں سے ناواقف ہے اور اگر بینفیٹ اوٹ نہ اٹنا دیں تو یہ بڑی ہی بونڈی کوشش ہے اخبارات کے جو آزادی ہے اس کو صلب کرنے کی پرنٹ میڈیا تاریخی طور پر پر پریسنٹ پبلکیشن آرڈنیس کی تنصیح کے قصے میں سارے جو بورڈیز ہیں انہوں نے جد و جہد کی اور یہ بدنام زبانہ قانون بڑی مشکل سے ختم ہوا اور ہمارا بنیادی پلانک یہ تھا کہ کوئی خصوصی قانون نہیں ہونے چاہیے اخبارات کو آنک وانین کے تحت جد کیا جائے اب یہ اسی لیے ایک پریس کانسل بنی اب پریس کانسل جو ہے وہ سیلف ریگلیٹری ادار ہے اس کو پی اے مارے کے ساتھ نتی کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سیف ریگلیشن تو ختم ہوگی نا اور یہ ایک قسم کی جو آزادی ہے اس کو سلپ کیا جا رہا ہے اور اس پہ جو دوسری افسوس تاک بات یہ ہے کہ یہ بڑی دیر سے معاملہ چل رہا ہے ہم فواد چودری صاحب سے کئی دبعہ یہ بات بھی کر چکے ہیں نشاندہ بھی کر چکے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ سے مشورہ کریں گے بوڈی بنانے کا فیصل پہلے کر لی ہے اور اب کہتے ہیں ہم مشورہ کریں گے تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو پیٹیہ کی قومت ہے یہ سمجھتی ہے کہ جو پچھلی حکومت کے حامی تھے سارے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا حالانکہ یہ عملی طور پر واقعاتی طور پر غلط ہے امران خان صاحب کا پورا ساتھ میڈیا نے دیا ان کے دھرنے کی لائیو کوریج کرتے رہے اب سواد چودری صاحب خود صاحبت جانتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ موبائل فون ہی ڈیجیٹل میڈیا ہے یہی ہمارا اخبار ہے یہی ٹی وی ہے لبکہ دیکھا جائے اخبار کا ایک الیک سٹرکچر ہوتا ہے جو پرنٹ ایلیکٹرونک میڈیا ہے ٹی وی اس کا ایک الیک سٹرکچر ہوتا ہے سوشل میڈیا وہ ہے جس کے کوئی قواعد و ضوابط ہی نہیں ہے تو یہ بات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فواد چودری صاحب نے کس بیس پر کی ہے کس سب کو ایک ہی پیج پر لاکے انہوں نے کھڑا کر دیا ایلیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا یہ تو کوئی لوجک نہیں ہے اس طرح ہی کہا جائے کہ وہ وکیل ہے اس فواد چودری صاحب آئی کورٹ اور سپریم کورٹ اور سیشن کورٹ کو کٹھا کر دیا جائے یہ تو اس طرح کی بات کرنے والی ہے